جن لوگوں کا آئیکیو لیول زیادہ ہوتا ہے تو وہ ہر ٹائم اپنے دماغ میں کوئی نہ کوئی سمجھیا حل کر رہے ہوتے ہیں اسی لیے وہ ساماجک بھی نہیں ہو پاتے اور اسی وجہ سے ایسے لوگوں کے دوست بھی بہت ہی کم ہوتے اور سمارٹ لوگ اپنے آپ کو ہمیشہ کم سمجھتے ہیں جبکہ کم سمجھدار لوگ اپنے آپ کو بدھیمان سمجھتے ہیں اور سائیکولوجی کہتی ہے کہ گانا گانے سے ڈپریشن اور گبرہت کم محسوس ہوتی ہے اور ایک پل ایک دن کو بدل سکتا ہے اور ایک دن ایک جیون کو بدل سکتا ہے اور ایک جیون اس دنیا کو بدل سکتا ہے اسی لیے اپنے آپ کو کبھی کمزور نہ سمجھے اور اگر آپ سچ میں اپنی لائف میں کچھ کرنا چاہتے تو یہ پانچ چیزیں آج ہی چھوڑ دو نمبر ون ہر ٹائم دوسروں کے بارے میں برا سوچنے کی عادت آپ کو ایک نکار آتما کے انسان بنا دے گی نمبر ٹو بہت زیادہ گصہ کرنے کی عادت آپ کا آتما سممان چھین سکتی ہے نمبر تھری اگر آپ ہر کام میں ٹالمٹول کرتے ہیں تو ٹالمٹول کرنے کی عادت آپ کے اوپر بہت پریسر بنا دے گی نمبر فور ہر ٹائم سیریس رہنے کی عادت آپ کو ڈپریسن میں ڈال سکتی ہے اسی لیے اپنی لائف کو انجوئی کرتے ہوئے اپنے طریقے سے جیو نہ کی لوگوں کے حساب سے نمبر فائب ہر ٹائم اویلیبل رہنے کی عادت آپ کی عجت کو کم کر دے گی اور دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی پرسن پورے کونفیڈنس اور سچائی کے ساتھ بات کرتا ہے تب وہ زیادہ اٹریکٹیو بھی لگنے لگتا اور اگر آپ کی دوستی سات سال سے زیادہ کی ہے تو اس کے جیون بھر چلنے کی سمباؤنا بہت زیادہ ہے اور صبح سورے کی روسنی میں زیادہ ٹائم بیتانے والوں کو سٹریس اور ڈپریسن کم ہوتا ہے اور جب بھی آپ کسی چاہنے والے کو یاد کرتے ہیں تو آپ کا من اچانک سے اداس ہونے لگتا اور آپ کے ساتھ بھی کبھی نہ کبھی ایسا جرور ہوا ہوگا کہ اپنے آپ سے زیادہ دوسروں پر پیسہ کھرچ کرنے سے ہمیں کبھی کبھی زیادہ خوشی ملتی ہے اور فیوچر کے بارے میں آساوادی ہونے سے بھویسے میں چنٹا اور بیماری کی سمباؤنا کم ہو سکتی ہے اور ایک سروے کے انسار 72% لوگوں کے دماغ میں کریٹیو آئیڈیاز باتروم میں شاور لیتے ٹائم آتے اور اگر آپ کا من بہت زیادہ احساند رہتا ہے یا آپ بہت زیادہ ڈیسٹر فیل کرتے ہو تو یہ پانچ ٹپ آپ کے بہت ہی کام آنے والے ہیں نمبر ون سب سے پہلے تو لوگوں کو معاف کرنے کی عادت ڈالو تاکہ آپ کے دماغ میں کسی کے برتی نفرت پیدا نہ ہو سکے نمبر دو اگر کسی سیچوسن کو یا ماحول کو آپ بدل نہیں سکتے تو اپنے آپ کو یا اپنے دماغ کو اس ماحول کے حساب سے ڈالنے کی ٹرائے کرو نمبر تھری کسی کے کام میں تب تک دخل اندازی مت کرو جب تک کہ آپ سے کہاں نہ جائے اس سے آپ کا دماغ فالتو کی چیزوں سے دیان ہٹانے لگے گا نمبر فور اگر لوگوں کی کوئی عادت یا کسی چیز کو دیکھنے پر آپ خوش ہو تو اس چیز یا اس انسان کی تعریف کرنا سکو نمبر فائب دماغ کو ہمیسہ اچھے کام اور اچھے وچاروں کے ساتھ بیجی رکھو کیونکہ کھالی دماغ سیطان کا گھر ہوتا ہے اور آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ کسی جوگ پر ہنسنے کے لیے ہمارے دماغ کو پانچ الگ الگ حصوں میں کام کرنا پڑتا ہے اور اگر آپ اپنے پسندیدہ گانے کو اپنا الارم بنا لیتے ہو تو آپ اسے کچھ ہی ٹائم کے بعد ناپسند کرنے لگیں گے اور ہیومن سائیکولوجی کے انسار کسی کے ساتھ زیادہ دیر تک بات کرنے سے اس کے ساتھ پیار میں پڑھنے کی سمباؤنا بھی بڑھ جاتی ہے اور ہمارے فیشن اور ہمارے پہنے ہوئے کپڑوں کا سیدھا کنیکشن ہمارے مائنڈ سے ہوتا ہے اسی لیے تو جب ہم اچھے کپڑے پہنتے ہیں تو ہمارا کنفیڈنس لیول اپنے آپ بڑھ جاتا اور ایک ریسرچ کے انسار مہیلائیں پوسطا 47 گھنٹے اور 15 منٹ سے زیادہ کسی بھی سیکرٹ بات کو اپنے من میں نہیں رکھ پاتی اور اگر آپ دوسروں سے اپنے لکسے کے بارے میں بات کرتے ہیں یا انہیں بتاتے ہیں تو آپ کے سفل ہونے کی سمباؤنا کم ہو جاتی ہے کیونکہ اس سے آپ اپنا موٹیویشن لوز کر دیتے یا آپ کا موٹیویشن کم ہونے لگتا اور جب ایک لڑکی روتی ہے تو وہ کیول ایک بات پر نہیں روتی وہ بہت لمبے ٹائم سے اپنے دل میں چھپائے گصے اور بھاوناوں کی وجہ سے زیادہ روتی ہے اور جن لوگوں کو بہت تیجی سے گصہ آتا ہے تو وہ اس ٹائم گہرے تناہوں میں چلے جاتے اور اس وقت انہیں ترنت پیار اور اپنے پن کی ضرورت ہوتی ہے اور جب کوئی انسان کسی چرچہ یا باتچیت کو چھوڑ کر جانا چاہتا تو وہ بار بار اپنے پیروں کو آگے پیچھے ہلاتا ہے یا اپنے ٹانگوں کو ادھر ادھر ضرور کرتا ہے اور لیٹ نائٹ کو بات کرنے پر زیادہ تر لوگ سچ بولتے ہیں کیونکہ تھکان ہونے کے قرآن دماغ زیادہ سوچ نہیں پتا اور اسی لئے ایماندری سے جواب دیتا اور جیسے ہی لوگوں کو ستہ یا پاور ملتے ہیں تو وہ دوسرے لوگوں کو ناجر انداز کرنے لگتے کیونکہ اکثر طاقت کسی بھی انسان کو دوسروں کی پرواہ نہ کرنا سکھا دیتی اور پیسہ کسی بھی انسان کو ایک لیمیٹیڈ ٹائم تک ہی خوشی دے سکتا ہے کئی سروے یہ بتاتے ہیں کہ جب ہماری عمر ایک نشط لیول تک بڑھ جاتی تب تک ہی ہم خوشی محسوس کرتے اس لیول کے بعد پیسہ ہمارے لیے زیادہ معنی نہیں رکھتا اور ایک ریسرچ کی انسان جب ہم سمپتی خریدنے کے بجائے لائف کے ایکسپیرینسز فر ایکزامپل ٹریول کرنا سینیما میں موویز دیکھنا یا پھر سپورٹس دیکھنا ان پر پیسہ کھرچ کرتے ہیں تو ہم زیادہ سنتوست ہوتے ہیں اور انبوہ پر پیسہ کھرچ کرنے سے ہم زیادہ ملن سار اور ٹینسن فری بھی محسوس کرتے اور ایسا آپ کے ساتھ بھی کبھی نہ کبھی ضرور ہوا ہوگا کہ جب ہم اپنے آپ کو کام میں بیزی رکھتے ہیں تو ہم اپنے آپ ہی یعنی خود ہی خوص ہونے لگتے اس کا ریزن ہے کہ جب ہم بیزی ہوتے ہیں تو ہمارا مائنڈ ہمیں اپنی لائف میں نکاراتمک چیزوں کے بارے میں سوچنے سے روکتا ہے اور ہمارا مائنڈ ان کاموں کو زیادہ ایمپورٹنٹ نہیں مانتا جن کو پورا کرنے کے لیے ابھی کافی ٹائم بچا ہوا ہے بلکہ جن کاموں کے ٹائم لیمیٹ ایک دم سر پر ہوتی ہیں تو ہمارا مائنڈ انہی کاموں کو پسٹ پریوریٹی دیتا ہے اور کسی کے گلے لگنے پر ہم تناؤ مک اور ترو تاجہ محسوس کرتے ہیں سائیکلوجی کے انسار کسی انسان کے بیس سیکنڈ سے زیادہ دیر تک گلے لگنے پر ہم اس پر زیادہ ورسہ کرنے لگتے ہیں اور مطلبی اور دوکھی باز لوگوں کو پہچاننے کے پانچ سب سے آسان طریقے نمبر ون مطلبی انسان کی سب سے اچھی پہچان یہ ہے کہ وہ بہت میٹھی میٹھی باتیں بولتا اب آپ سوچیں گے کہ ہر میٹھا بولنے والا مطلبی تھوڑی نہ ہوتا تو آپ بھی ٹھیک ہیں دراصل جب تک مطلبی انسان کا مطلب نہ نکل جائے تب تک وہ آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا بھلے آپ اس کو کچھ انچہاوی بول دو پھر بھی وہ ان انچہی باتوں پر بھی ہستا رہے گا نمبر دو ایسے لوگوں میں بہت زلدباجی ہوتی ہے اپنا ارلو کسی بھی طرح سے وہ سیدھا کر لیتے نمبر تھری جب تک اس کا کام نہ ہو جائے وہ آپ کی ہاں میں ہاں ملاتا رہے گا بھلے آپ کچھ گلت ہی کیوں نہ بول رہے ہو نمبر فور ہر بات کے لیے یا ہر کام میں آپ کو جلدی سے جلدی کام کو کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ کے اوپر دباؤ ڈالے گا نمبر فائب اس کا کام ہو جانے کے بعد وہ اس بات پر بھی ناراجگی دکھا سکتا ہے جس میں ناراجگی والی کوئی بات ہی نہ ہو اور ہمارا مائنڈ ہمیسا سمجھیاں کو کھوزنے کی ٹرائے کرتا ہے کیونکہ یہ انہیں حل کرنے کے لیے ہی ڈیزائن کیا گیا یہی مین ریزن ہے کہ ہمیں بار بار سمجھیاں کا سامنا کرنا پڑتا اور زیادہ تر پوروس محلاؤں کی دلنا میں زیادہ مجاکیاں نہیں ہوتے لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ پوروس جوکس بنانے میں ایکسپرڈ ہوتے ہیں اور وہ اس بات کی پرواہ بھی نہیں کرتے کہ کسی کو جوکس پسند آئیں گے یا نہیں اور جب لوگ آپ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ بدل چکے ہو تو ان کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اب ان کی ضرورت کے کام نہیں کرتے باقی آپ کے اندر کچھ اور نہیں بدلا اور سریر کی ہر کوسکاؤں پر ہمارے ویچاروں کا پرواہ پڑتا ہے اسی لئے اگر ویچاروں میں نکار آتمکتہ زیادہ ہے تو روک پرتیرودک سمتہ گھٹنے لگتی ہے جس سے کہ آپ بہت زیادہ بیمار جیسا محسوس کرنے لگیں گے اور ڈپریسن میں جانا اوور تھنکنگ کا ہی نتیجہ ہے کیونکہ اس ٹائم ہمارا مائنڈ ان پروبلمز کو کریٹ کرنے لگتا ہے جو کی اصل میں ہوتی ہی نہیں